شاہ جی کوئی رگریٹ زندگی میں ماں جلدی مر گئی کیا عمر تھی آپ کی گیارہ سال گیارہ بس فادر آگے پندرہ سولہ سال کی دونوں دنیا سے چلے گئی اور ان کے بعد پھر زندگی نے سکھایا اچھا شاہ جی میں نے آج تک کبھی اس کا فالو اپ کوئیسٹن کسی گیس سے نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سکولرز نہیں تھے ان میں یا وہ نہیں تھے مگر آپ چونکہ انسانی احساسات اور جذبات اور جو مختلف رشتے ہیں ان رشتوں کی محبتوں کو وسال کو اور جدائیوں کو سلو سکرین پہ لانے کے ماہر ہیں میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اب آپ کی عمر تقریباً سبھی جانتے ہیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں عمر میرا موضوع میرا سیونٹی کے قریب ہے نا سیونٹی تری سیونٹی تری ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحت دے آپ کو سلامتی رکھے کہ آدمی ستر پلس ہو جاتا ہے یعنی کہ اور والد کو والدہ کو گزرے ہوئے چھپن پچپن برس پچاس برس سے زیادہ گزر جاتے ہیں کیا بجا ہے کہ جس سے بھی پوچھو وہ ان رشتوں کو بھول نہیں پاتا چاہے ساڑ برس بھی ہو گئے ہو ایسا کیا ہے ان رشتوں ہیں ان رشتوں کا ناتا جو ہے وہ آپ کے یہاں دل سے زیادہ دماغ کے ساتھ وہ دماغ بھولتا نہیں ہے وہ جو ان کے ساتھ جو جکڑ بند ہے وہ بھولتا نہیں ہے وہ مسین ہے جب آپ کا بچہ آپ کی اولاد آپ کو پیار کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس پیار سے زیادہ اپنا پیار یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح کر سکتا میں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا میں بھی اس کے لئے باہر جاتا تو کچھ لے کے آتا ماں کو دیتا فادر کو میں بھی وہ قسم پرسی میں ہی چلے گئے وہ پریشانیوں میں ہی چلے گئے کوئی گلٹ شاہ جی زندگی میں ایسی بات جو ملامت کرتی رہتی ہو زمیر کیا یہ غلطی ہو گئی تھی ایک ہے میرے فادر کو وہ تھوڑا سا بیمار تھے اور بیماری ان کی یہ تھی کہ پیارلائز تھے تو میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے تو میں یہ ہیٹر لگا جاتا ہوں تاکہ آپ کو گرمی حدت ملتی رہے ملتی رہے انہوں نے کہاں ٹھیک کم بول پاتے تھے تو ایسے بیچے ہوئے تو یہاں میں نے ہیٹر رکھ دیا اس وقت مجھے احساس نہیں ہو چودہ پندرہ بس کے تو تھے آپ بتا رہے ہیں نہیں احساس کہ میں غلط ہی کر رہا ہوں ہاں میں نے کہاں عمر بھی چھوٹی تھی ہاں 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 میں چلا گیا اور مجھے تھوڑی دیر ہو گئی لیکن اس کے بیچ میں وہ جو حدت تھی وہ کانسٹنٹلی پڑھتی رہی ایک ہی جگہ وہ ایک ہی جگہ پڑھتی رہی تو وہ چیختے رہے کوئی تھا نہیں گھر میں اور مجھے میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہوں میں جب آیا تو ان کی وہ ٹانگ جو ہے وہ تھوڑا سا گوٹ جو ہے خاصیت تک اور بڑا علاج کیا اس کا وہ نہیں ہو پایا اور اسی میں ان کی ڈیٹ ہو گئی یہ جو ہے یہ محبت کا اور خیال کا یہ سوچتا ہوں کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو مگر اس کا نتیجہ تو اللہ کی پاس ہوتا ہے چیزوں کا کیونکہ وہ فالج تھا نا وہ ہٹا نہیں سکیتا میں سمجھ گیا مگر وہ احساس کے وہ اکیلے تھے اور آپ نہیں تھی اس وقت وہ تکلیف دیتا ہے یہ مجھے نہیں بولتا یہ تکلیفیں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں اگر تکلیفیں نہ آئیں تو انسان انسان نہیں بن سکتا انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب تکلیفیں آتی ہیں تب اس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ ادھر میں اس کیلس ہو جاتا ہے آدمی ورنہ کی اس کو کیا پتا بالکل درست کہہ رہے ہیں فیوریٹ میموری فرس لاو فرس لاو اچھا اس کا بھی تذکرہ نہیں ہوا کرنا بھی نہیں ہے کوئی شارت نہیں ہے جہاں میں ٹویشن پڑھنے جاتا تھا وہ جو میری ٹیچر تھی اچھا وہ بہت اچھی لگتے اس کو نہیں بتا مجھے بتا تو یہ جو ادیبس کمپلیکس ٹائپ کی کا محبت ہوتی اس پہ کبھی آپ نے کچھ منایا میں نے یہ لکھی ہوئی ہے فرم فرس لاو کے نام اچھا اس نے لکھی تھا کیونکہ نظر اسلام صاحب نے تو ایک بنائی تھی نا اس پہ نہیں ابھی نہیں وہ بھی میں نے لکھی تھی اچھا آپ بھی نے لکھی تھی اوہ تو کہیں اس کو آپ کے شعور میں تھی ہاں تھی بلکل لیکن چھوکے اس میں بہت کمیاں رہ گی تھا تو پھر میں نے اس کو لکھا اور سائمہ کو بہت پسند ہے وہ سکرپٹ اور وہ بنائیں گے انشاءاللہ جہاں بھی موقع ملا تو اس کو میں بنا ہوں اور سب سے سب سے تکلیف دے یاد رکسانہ کی ڈیتھ رکسانہ بھی لے جا اور بچے بہت چھوٹے تھے اور بچے گرون اپ ہو رہے تھے پڑھ رہے تھے ان کی شادیاں کیونکہ جتنا بھی کیا تھا بچوں کے ساتھ رکسانہ نے کیا ان کی پڑھائی ان کا لجانہ میں تو اپنے مگت تھا اپنے کام میں ہر وقت راؤن ڈی کلاک میں نے کام کیا چالیس چالیس فلمیں شاہ جی میں نے ایک وقت میں لکھی ہیں چالیس چالیس فلمیں دکھ تھوڑا سا کم کہاں ہوتا ہے جہاں میرے بچے آکے سٹل ہو جاتے ہیں میری بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی وہ بہت خوش پڑھ لک گئی بہت اس سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہو گئی وہ بہت خوش اس سے چھوٹی کی شادی ہو گئی وہ بہت خوش تو یہی ایک میرے لیے دیکھیں شادیل بھی ماشاءاللہ شادیل بھی اور پھر یہ ہے کہ چونکہ سامنے کی بات ہے اس لیے سائمہ صاحبہ سے بھی اس کا تعلق بہت اچھا ہے بہت اچھا شکر ہے کہ باپ کے خورا ساکھ پیس اور سٹل رہا ہے یہ میری بڑی بیٹی کی ایفٹ ہے سب سے زیادہ نفرت بھی اس نے کی تھی سائمہ سے اور سب سے پہلے محبت بھی اسی نے کی بہنوں کو سمجھایا کہ دیکھو جو عورت ہمارے باپ کو سنبھال رہی ہے تو کتنی احترام کے قابل ہیں تو یہ ایک کنورشن ہے اس کی طرف سے اب ساری بیٹیاں ان کے لیے توفیل آتی ہیں سائم کے لیے سائم ان کے لیے سوچتی ہے شازل جو ہے اپنی ہر خواہش ادھر سے پوری کرتا ہے ہر اپنی دل کی بات ان سے کرتا ہے اور اسی بات نے مجھے بہت سکون کر دیا ہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سکون کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی رکھے آپ کی زندگی پہ کامیابیاں تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ سکون بھی اور زیادہ اس میں اضافہ اتا فرمائے ہیپیسٹ مومنٹ زندگی کا سوسائیٹیکل کا ہیٹ ہونا میرا کریئر نے پہلی فلمات میں سیڈیو پہ بیٹھا ہوا تھا سینما کی جب فلم چل رہے تھے فرس شو اور جب کلاب ہو رہی تھی تو میں رو رہا تھا کی میرے آپ کی از رائٹر پہلی فلم سنگیتہ صاحبہ کی از ڈریکٹر پہلی فلم کوئی ایسا خواب کوئی ایسی چیز جو اب کچھ بھی ہو جائے پورا نہیں ہو سکتا سب کچھ ہے مگر اس کی عمر ہی نکل گئی نہیں عمر تو نہیں نکلی لیکن خواب ضرور ہے میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں پاکستانی بچوں کے لئے فلم میں شازل چھوٹا تھا آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے جب اس نے فلمیں دیکھنا شروع کی وہ جب دیکھنا شروع کی اس نے فلمیں تو مجھے کہتا ہے یہ کیا آپ چوڑیاں مناتے ہیں پینڈو فلمیں آپ سپر مین بنائیں سپائیڈر مین بنائیں پیٹ مین بنائیں اس قسم کی فلم سپر ہیروز ہیں ہاں سپر ہیروز کومکس ہیں تو میں نے کہا بنائیں گے بٹا لیکن یہ بات مجھے یہاں لگ گئی اور میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنے پاکستان کے کسی ایسے بچے پہ فلم بنانی چاہیے جو ہمارا سپر مین ہو اور یہاں کا ہیرو یہاں کا ہیرو ہو اور وہ ہیرو بنے اور وہ موڈل ہو وہ آئیڈیل ہو بچوں کے لیے تو یہی میرا ایک ہے زندگی کا یہ میں نے کرنا چاہیے یہ خواب جو ہے شاہر جی ابتدا میں جب آدمی سٹرگل کے دور میں ہوتا ہے کوئی ایسی بات آپ کو یاد آتی ہو کبھی کسی نے کی بچ منوگا جب یہ ہو اب ڈیریکٹر بنیں گے ہو ہو اب رائٹر بننے چلیں کوئی بھی ایسی بات یہ تو اس بات نے تو میری زندگی بدل اس بات نے جو آپ بات کرنا ایک گناہ اور سہی تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ جی سید نور نے آپ کے ایک گناہ اور سہی کی کہانی چوری کر کے سنگیتہ کو دے دی اچھا مجھے پاتا بھی نہیں کہ کیا ہے میں آرہ تھا اوہ سے تارک صاحب آرہ رہتے ہیں مجھے مجھے روک لیا ادھرا ہو تم سلمان کے تم اسیسٹنٹ ہو تم فلم لکھ رہے ہو یہ سنگیتہ کی سوسائیٹیگل میں نے کہا جی فلانے تنگلے تم نے چوری کر دی اتنی گاریاں میں تھر تھر کام پرا میں رو رہ ہوں سیف صاحب آگے سیف صاحب آگے وہ تارک کیا ہے وہ استاد تھے ان کے تارک پگل ہو گئے کیا ہے کون ہے منڈا وہ کہا ہے اس نے فلانے فلانے نے دیکھے اٹھا کے ان کو دے دیا اور انہوں نے بھی فلانے فلانے بنانی شروع کر دیا میں دلی بننے دوں گا تارک صاحب شورٹ ٹیمپرڈ بہت بڑے ڈیریکٹر تھے لیکن شورٹ ٹیمپرڈ ان کو ترس آیا سیف صاحب ان کا بیٹا کوئی بات تم کلا ہوئی در آگا صاحب کے کمرے مجھے بتاو کیسوسائیٹیگل کی کیا کہانی ہے میں پھر بات کرتا ہوں تارک سے تارک تم چھوڑ دو جاؤ نیکس دے میں گیا سیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو سنایا میں نے انگل یہ کہانی ہے میں نے مسکرائے انہوں نے اسی وقت فون کیا حسن تارک صاحب لینڈ لائن سے اور نہیں تارک کوئی بھی نہیں یار تارک سے نے غلط کیا ہے سبجیکٹ ہو رہے بات آئی گئی ہوگی جس دن سوسائیٹیگل ریلیز ہوتی ہے اسی دن تارک صاحب کی اولاد فلم ریلیز ہوتی ہے امنے سامنے اولاد was dead flop اور سوسائیٹیگل ہیٹ تھی یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے گالیاں دی تو ان کا کوئی ڈیکلائن شروع ہو گیا اس کے بعد ان کی فلمیں نہیں چلیں رانی بیگم سے بھی لائنگی ہو گئی یہ سارا کچھ ہو گیا اور ان کے پاس کوئی فلم نہیں تھی اور میرا عروج تھا میں پیپناہ فلمیں لکھ رہا تھا تو آغا جی ایک گل سامنے ان کو بلایا کہ میں میری فلم بناو آپ لیکن میری ایک شرط ہے رائٹر جو ہے وہ سید نورو کا وہ لڑکا انہوں نے کہاں کوئی بات نہیں میرا ٹائم انہوں نے آغا جی نے فکس کر دیا میں گیا اسلام علیکم مجھ سے باو بھی آلین ٹیک میں نے کہا دو تین آئیڈیاز میں سنا دیتا ہوں میں نے پیلا آئیڈیا سنایا ان کو کہنے بات اچھا میں نے دوسرا کہنے نہیں یہ اچھا ہے اور یہی بنا ہوگا فلم بننا شروع ہوگی میں نے لکھ دی فلم لگی اور ہٹ ہو گئی اور نام کیا تھا سنگ دل سنگ دل ایک طرح سے حسن تارک صاحب کا بھی کمبیک ہوا ہوگا کمبیک تو مجھے دیکھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں میں تو اس طرح سے کام نہیں کیا مگر جتنی ہمارے پاس مات میں نے کبھی آپ سے منصوب نہیں کہ کبھی آپ نے کسی کو گالی دیا اور جھڑکا ہو کبھی کوئی ایسا ہو نہیں کبھی نہیں میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھا تو دیکھنا اب آپ کی تجربے سے بھی ہوا کہ لوگوں سے اختلاف کہ اس میں بھی جونئر ہوئے ہیں تو تھوڑا سا پیار سے بات کرنی چاہیے تکلیف نہیں دینی چاہیے کون سا ایسا لمحہ کون سا ایسا تعریف کا انداز خاص طور پر تعریف کا انداز کسی نے ایسے انداز سے اپریشیٹ کیا اور جنہ نحال کر دیا اور اتنی اچیومنٹس ہیں آپ کی اتنے ہٹس ہیں مگر یار وہ جمعیں ان نے تعریف کی تھی سنانچ کسی نہیں کی تھی اچھ ایک چھوٹا سا ہے ندیم صاحب کا ندیم بیک صاحب کا ہمارے جو ایکٹر وہ مجھے جب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا وہ لکس کا انہوں نے ان سے کہا کہ بھی آپ نے آکے سید نور کے بارے میں بولنا ہے تو میں لئے یہ بڑی اونر کی بات تھی وہ سٹیج پہ آئے لیکن انہوں نے جو بات کی وہ بڑی مزے کی تھی کہتا ہے یہ کاغذ مجھے پکڑا دیا ہے نور کے بارے میں میں اس کاغذ سے بہت زیادہ اس کو جانتا ہوں جب وہ اسسسٹنٹ تھا تب میں ہیرو تھا اس کی فلم کا جب وہ رائٹر بنا اس نے میرے لئے فلمیں لکھی دہلیز لکھی لازوال لکھی فلمیں گناہی نہراز لکھی کندن لکھی سنگ دل لکھی دہلیز و لازوال کیا فلمیں تھی بھئی واپ واپ کیا فلمیں تھی جب یہ دریکٹر ہوا ہے تو تب میں نے اس کی فلموں میں کام کیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اور میری شکل ملتی ہے ہم بھائی لگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھائی بھی لگتے ہیں اور شکلیں بھی ملتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں بھرا بھائی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس شکل کا فائدہ اس نے اٹھایا ہے میں نے نہیں اٹھایا بھا 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 بھا